اسلام علیکم جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری مشکلات کو آسان فرما دے اللہ جو بے گھر ہیں تو انہیں گھر عطا کر جو بیمار ہے تو انہیں صحت اتندرستی عطا کر دے جو میرے بھائی بہنیں جوب کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں ایک حلال روزی رکس عطا فرما اچھی جوب عطا فرما ان کے گھر میں خیر و برکردہ فرما یا اللہ ہم تمام مومن مومن جہاں بھی پورے دنیا میں لوگ ہیں ان سب کی حفاظت فرما ان مشکلوں کا آسان فرما دے تو سب کی دلوں کے حال جانتا ہے اللہ اور ہمیں اپنی نماز اور قرآن شریف کی عبادت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پریشگار بنا دے یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ ہماری بھی بے حساب مقفرت فرمانا ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرنا آمین سمہ آمین اسی دعاوں کے ساتھ میں ہم آج کی ریسے پی ہماری شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سنڈے ہے تو میں ویلی چلو آج کیا بناتے آج تو سب میرے بھائی بہنیں سب بھر کے اندر ہوں گے فیملی کے ساتھ میں ہوں گے تو آج ایک کام کرتی میں سوچی چلو آج کیوں نہ ہم بچوں کو بھی پسندے بڑوں کو ہی پسندے تو آج ہم چکن پیٹی برگر بنائیں گے ٹھیک ہے جس کے لئے دیکھیں میں نے یہاں اندر یہ ایک سلاک پتہ لی ہوں اور یہ کیبیج لی ہوں کلر والی اور یہ ہے وائٹ والی کیبیج یہ ٹیمیٹا ہے یہ کٹکلنگ یہ سب بند میں جائے گا فیلنگ کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی آپ کو بتا دیکھیں میں نے ایک مکسکت جار لی ہوں جس کے اندر ہم آدھا کلو میں اس میں دال دوں گی چکن کا کیما ٹھیک ہے یہ کیما میں نے آدھا کلو لے لی ہوں چکن کا اور اس کو میں نے دھو کے پانچھنڈی میں رکھ دیتی آدھے گھنٹے کے لئے جس کا پانی پورا نکل چکا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے میں لسن پاوڑا را اگر اپنے پاس نہیں ہے تو گھر کا جو فریش لسن ہوتا ہے وہ میں نے کیا کری تھوڑا سا ہلکا سا ہمام دستے میں دیکھیں ایسا فریش لسن کو پرش کر لی کیونکہ بارلک کا جو فلیور ہوتا ہے اس کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں نے دال دی گھر کا پیسا و لسن اب اس میں ہم دال دیں گے ایک میگی کیوپ ویجیٹیبل ٹھیک ہے آپ کے پاس ہو تو دالیں تو اس کی بھی کر سکتے کچھ یہ نہیں کھانے کو آسان بنائے اور یہ ذرا سا میں ملچی کا پاورڈر دال رہی ہوں اور تھوڑی سی یہ چلی فلیکس ڈالوں گی اور اس کے اندر میں بریٹ کے سلائس ڈالوں گی اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے چلو آئیے دیکھتے میں ابھی آپ کی کرتا رہی تھی بریٹ یہاں پہ میں نے بریٹ کے تین سلائس لی ہوں یہ میرے پاس میں کل کا ایک بچہ ہوا تھا تو یہ بھی میں بھی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے ہم کو کیا کرنا ہے توڑ کے بریٹ کے سلائس اس کے اندر ڈال دینا ہے کوئی اس کی کناری نہیں نکالوں گی کچھ نہیں یہ اس کے ساتھ میں یہ بس نمک ہے یہ تھوڑا سا ڈال دوں گی مہگی کیوب ڈالی ہوں میں نے تھوڑا سا اور اس کو میں ابھی گرائنڈ کر کے لاتی ہوں چلو آئیے دیکھتے میں ابھی آپ کی رہتا رہی تھی بریٹ یہاں پہ میں نے بریٹ کے تین سلائس لی ہوں یہ میرے پاس میں کل کا ایک بچہ ہوا تھا تو یہ بھی یہ اس کے ساتھ میں یہ بس نمک ہے یہ تھوڑا سا ڈال دوں گی مہگی کیوب ڈالی ہوں میں نے تھوڑا سا اور اس کو میں ابھی گرائنڈ کر کے لاتی ہوں آئیے دیکھیں میں نے جو آپ کو بتائی تھی یہ میں نے مکسی میں ابھی گرائنڈ کر کے لے آئی ہوں سب اور اس کے اندار بہت سے جان انڈا ڈالتے ہیں میں نہیں ڈالتی ہوں انڈا اس کے اندر مجھے کچھ نہیں ملانا مکس کرنا یہ ریڈی ہے اس کے آپ کو ڈائریک پیٹی بنانا ہے اور یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے دو انڈے لی ہوں جس کے اندر میں ہلکا سا نمک ڈال دوں گی اور بلیک پیپر تھوڑا سا ڈال دوں گی اور اس کو میں انڈے کو فیٹ لوں گی بلیک پیپر ڈال کے اور یہاں دیکھیں یہ بلیک پیپر ڈال دی میں نے یہ انڈے کا ہو گیا آپ کو سیزنگ بتا دی میں نے دیکھ سکتے آپ لو اور یہ ہے میدہ جو ہم ٹکی اس کے اندر ڈیپ کر کے پھر انڈے میں ڈیپ کر کے اور کون فلیکس آتا ہے جو ہم دودھ میں کھاتے میں وہ لگاؤں گی کہ ہماری ٹکی ایک دم پریسپی بنے یہ میں نے میدہ لی ہوں میدہ کے اندر میں ڈالوں گی بلیک پیپر کیونکہ فیکا نہیں لگے اس لیے یہ ہلکا سا نمک اور یہ ہماری پیزا سیزنگ جو پیزا میں ڈالتے وہ ڈالیں گے تھوڑا سا میدہ کے اندر اور اس کو میں کر لوں گی مکس تو کیا اے فلیور تھوڑا سا ہم کو فیکا نہیں لگے گا بلگر کا اچھا لگے اور اس میں ہلکا سا میں کاشمیری مرچ پاورڈر دال دوں گی اور اس کو ہم کر لیں گے مکس تو یہ ہمارا اوپر لگانے کے لئے ایک یہ بھی بیٹر تیار ہو گیا ہے ڈرائے والا اور یہ اندے ہے جس کو میں بھی فیٹ لیتی ہوں اور یہاں آپ کے سامنے دیکھیں میں نے چکن جو بتائی تھی وہ سب چکن میں نے پیس کے لے کے آگئی ہوں بہت اچھے سے ہو گیا ہے ذرا بھی نہیں چھپ گا اس کے ٹکے بھی بہت اچھے سے بن جائی اور میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں فین فرائز بنانے کا چلا آئیے ابھی ہم برگر کی پیٹی بنانا شروع کرتے جس کے لئے دیکھیں میں نے چھوٹی بوٹل کا دکان لے لی اس کے اندر میں رکھوں گی پنی کو اس طرح اور اس میں ہلکا سا آئل لگا دوں گی اور زیادے بڑے برگر بن نہیں بنانا ہے مجھے میڈیوم یہ دیکھ سکتے ہے اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں دبا دبا کے کہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے اندر ٹھیک ہے اور پھر اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کریں برابر سے اچھے سے اگدن ایکس جو بھی رہے گا وہ آ جائے گا باہر اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں آپ کے اس طریقے سے میں بنا لوں گی سارے بند برگر یہ یہاں رکھتی ہوں میں اور آپ کو بتا دیتی ہوں یہ لگا لیا آئیل ہم نے اور یہ ایک ایسا لیے پیس اور اس کو اس کے اندر رکھ دی یہاں رکھنے کے بعد اس طریقے سے ایسا تو ہاتھ میں بھی بنا سکتے ہم نہیں ایسا نہیں یہ گھر کے ہاتھ بھی ٹکی بنا کے رکھ سکتے لیکن ڈھککن سے برگر شیپ آ جاتا ہے یہ جگاڑو طریقہ ہے اپنا گھر کا عورتے تو کوئی بھی جگاڑو طریقہ لگائی لیتی ہے لیڈیز کیا کرے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ضرور بنایئے گا آپ لو یہ دیکھ سکتے ہے یہ دیکھیں بات میں پھر ہوت مانگتا تھا تھوڑے تھوڑا شیپ دے دیں برابر سے یہ دیکھ سکتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئی اور بناتی میں لٹاتی ہوں آپ کو ایک اور تھوڑا سا تیل لگائیں اور اس میں ڈالے بن پیٹی رکھ دیں اور اس کو پھر سے کر دیں گے ہم بن اور درابر سے یہ دیکھ ماشاء اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے کریں زیادہ کیونکہ باہر نکلے گئی نہیں اتنا صحیح ہو جائے گا دیکھ سکتے اپنا یہ دیکھ سکتے چلا یہ نکالتے ہم یہ دیکھ سکتے آپ لوگ اس اس طریقے سے ہم کو بنا لینا ہے سب پیٹی یہ دیکھیں یہ آپ کو بڑی چاہیے تو بڑی بنائے یہ دیکھیں میں اس طریقے سب پیٹی تیار کرتی چلا دیکھیں میں تو یہ بنا لی پھر میں سو چلا ہاتھ سے بھی بنتی ہے ایسا خود نہیں ہے دیکھیں ابھی میں ہم نے یہ لیے ہاتھ سے اس کو کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے کریں ہاتھ سے بھی ہم بنا سکتے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ سے نہیں بنا سکتے اتنا ہے بنا ہاتھ سے بنا ہے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ یہ میں نے ہاتھ سے بنا ہے ٹھیک ہے مانتا اور میں بتا دیتی ہوں اس طریقے سے بیٹر لیں اس کو ہم روٹی کو بناتے یہ اور تو کو عادت ہوتی ہے گھر میں روٹی بنانے کی بس اس طریقے سے پیٹی کو کریں بے پا جائے گا یہ بیسا ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے کریں نہیں یہ ڈھککن کے ضرور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بینی نا پوری ایسی یہ میں ڈھککن میں بنائی ہوں یہ ہاتھ میں بنائی ہوں اور یہ ڈھککن میں بنائی ہوں کیا فراغ کے کچھ بھی نہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ میونیز جس کو میں لے لیا اس میں ڈالیں کے چپ اور اس کو کر دیں گے مکس میونیز اور کے لے لے کر لی ہوں آب اس کو ڈرائ کر لی تی ہوں پھر آگے کا میں آپ کو پروسیجر کر لی پہ مینے ایک کوٹن کا ساف ٹاویل لے لی ہوں اس کے اوپر کرنا اس کو ڈرائ 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 جائیں گے تو ہم اس کو فرائ کریں گے دیکھیں میں اس کے اندر نمک ڈرائ دیکھیں اس کو میں ٹاویل کے اندر اچھا ڈرائ کر لی ہوں بہت سے جان اس کو بوائل کرتے پر میں اس کو بوائل لے کروں گے ایسی بناؤں گی یہ ہم نے ڈرائ پیزا سیزن تھوڑی سی میدہ میدہ دال گرم ٹیل میں فرائ کر لی دیکھیں اویل گرم اویل کے اندر فرائ دل دوں گی یہ ایسی طریقہ ہوتا ہے بوائل وغیرہ کر کے بھی نکالتے لیکن یہ سے بہت اچھے سے بن جاتے فرائ کر پانی میں سے بوائل کر نکال پھر فرائ کرتے میں اس پانی پانی بہت اچھے بنیں گے آپ لوگ ضرور کر کر اس طریقے سے چلی فلیک پیز ہرپ سالٹ اس کے اندر ایک ٹیس بھی آ جاتا ہے فکے فکے نہیں لگتے کھانے دیکھ سکتے میں نے آپ کے سامنے دالی اس کو میں ہلا رہی ہوں دیکھ سکتے آپ لو کتنے بیٹی دن اس پہ کلر آگیا فن پرائز کے اوپر اور بہت اچھے سے دیکھ ماشاءاللہ اب اس کو کیا پیریں گے گیس کو میں کر دوں گی بن سکتے سکتے نکال دیں گے ہم کون فلاور مائدہ ڈالنے سے کیا ہو جاتا ہے نا کریسپی ہو جاتا ہے کریس میں رکھنے سے ماشاءاللہ اس مال کی پیر کیونکہ کبھی 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 ایسا ہوتے نا یہ دیکھیں آواز سنے آپ لوگ کھلی اب ہمارے پیٹی تیار ہو گئے پین پرائز ہو گئے اب ہم اپنے برگر کا کر لیتے ضرور بنائیے گا ماشاءاللہ یہ دیکھ دیکھیں کتنے مست اور یہ دیکھیں آواز سنے آپ یہ دیکھیں فین فرائز کے یہ دیکھیں آپ بچے لوگ کو دیتے نا دودھ میں konflakes یہ ہوتا سا لے کر 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 لیتی ہوں اس سے کیا ہوگا ہماری ٹکی اگدم کرنچی اور کھانے میں اچھے لگے گی پہلے آپ کو میں نے میدے کا بتا دی میدے کے اندر میں نے سالٹ ہلکا سا لال میرچ پاوڈر اور پیزا ہب ڈال کے ڈال کے ڈائے سیزننگ کر دی ہوں دو اندے ہیں اندے میں بھی نمک اور بلیک پیپر ڈال پہلا ہم اندے میں ڈیپ کریں گے پھر ڈائے میدے میں پہلے ڈیپ کریں گے پھر ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد کون فلاکس لگا کے فرائے کریں اس کے لئے دیکھے آئیے اب ہمارے پین فرائز ہو گئے میں نے نکال دی اب ہماری ٹکھی کی تیاری کرتے جس کے لئے میں نے یہ بولی آپ کو میں دودھ میں کریں اس کو ڈیپ میدے میں کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس کو ایک کے اندر پہلے میں ایک ساتھ میں کر لیتی ہوں کیونکہ گیلا ہاتھ ہمارا میدے میں نہ جائے ایک ساتھ میں پہلے ڈیپ کوٹنگ پوری کر لیتے میں اب جتنا ان لوگ کو کھانے کو دینا ہے ہمارے گھر کے اندر میں اتنا ہی بنا لیتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں چاہ ٹککی کو فیلنگ کر لیتی ہوں اچھے سے اور میں نے فرائی پین کا گیس چادو کر دیا تیل کا وہ بھی گرم ہو رہا ہے اویل کیونکہ تو سب اندے میں ڈیپ کریں اس طریقے سے یہ اندے میں ہم نے ڈیپ کیے اندے میں سے نکال کے ہم کو ڈال دینا ہے کون فلیکس میں اور اس کو ہم کو اچھے طریقے سے کوٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے یہ بتا ہوں آپ کو ایک اور بتا دیتی پیٹی ماشاءاللہ کتنے کیارا لگ رہا ہے اب اس کو ہم کر دیں گے فرائے اگر آپ ہو سکے تو اس کو بنا کے رات میں میرینیٹ کر کے فریج کے اندر لگ دے اور بٹر پیپر لگا کے اور صبح میں آپ فرائے کر لے اس کے پر کوٹنگ بہت اچھے س بیٹھ جاتی ہے اور ہمارے برگر بن بہت اچھے برگر بنتے اگدم کی اپسی سٹائل یہ ضرور بنائیے گا اسی طریقے سے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ اب بہت جلدی ہو جائیں گے کیونکہ اب ہمارے جس پکا چکر وغیرہ بھی تو اندر سے اگدم اپنی سوفٹ ہے آٹک کی بہت جلدی ہو جاتی ہے اب میں اس کو ٹن کر دی ہوں سلو پہ میں 2 سے 3 منٹ ہونے دوں گی کہ اندر تک ہماری پک جائے ٹھیک کی آپ دیکھ سکتے سائیڈ پہ میری ہو رہی ہے جب تک میں کیا کروں گی بن ہم کو لوں گی اور اس طریقے سے میں بن لیتی ہوں اور کٹ کر لیتی ہم نے بن کو بتاتی ہوں ہلکا سا ہم تھوڑا بٹر لگائیں برائے نہ ہلکا سا میں ہم بٹر لگائیں اس طریقے سے ہم بٹر لگائیں اور یہ جو میں نے بتاتی بٹر لگائیں اور یہ کچپ اور میو اس کو کر لینا دونوں کو اچھے طریقے سے مکس یہ ہماری جائے گی کھانے کے لئے برگر کے ساتھ ملیشنے ماشا اللہ بٹر 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 بنا سکتے گھر کے اندر تھوڑا سا چوپ کر لیں اس کے اندر ڈرائی چیلی فلیکس اور گارلک ڈال کو ریڈی کر لیں اور میرے برگر بن ٹککی ہو گئی ہماری آئیے اب ہم نکال لیتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں ٹککی دم کریسپی ٹککی بنائیں ضرور بنائیں آپ میرے طریقے سے اور یہ دیکھیں آپ نہیں کھانا چاہیں تو اس طریقے سے ٹککی بنائیں اور میو رکھ کے پاٹی کریں برگر بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پہ تماتے کے سلاائس لگاؤں گی پہلے دو اور پھر اس کے اوپر میں رکھ دوں گی ایک برگر پیٹی پھر یہاں پہ بھی یہ والا اس طرقہ ہے میرا بن دونوں جو ہے نا نیچے کے سائٹ یہ پہلے ہم لے لیں یہ اوپر والا سائٹ ہے سوری یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھیں آپ اس پہ ٹککی رکھیں سب اپنے اپنے style سے ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جیسا وہ رکھ رہے تو ہی ہم ویسا رکھیں ہم اپنی پسند سے بھی اپنے جو بھی ویجی ٹیبل ہے ہم ڈال کر اس کو اچھے سے پناہ سکتے ٹھیک ہے نا یہ میں نے لے لی ہوں امول کا چیز کا سلائس دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں امول چیز سلائس لی ہوں اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ ریڈ والے کیبیچ اور یہاں پہ باجمو میں ایک رکھ دوں گی سلائس امیل کا یہ دیکھیں اس پہ بھی میں رکھ دوں گی ٹککے کے اوپر ایک امول سلائس اس پہ بھی ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر میں واپس سے ڈال دوں گی کیبیچ یہ والی بہت کلر فل سے اچھے لگتے ہیں مجھے یہ یہ پھر سے ہم ہم ٹامٹے کے ایک ایک سلائس رکھ دیں اس کے اوپر اور تھوڑا سا پیزا سیزننگ ڈالیں اچھے لگتی ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اوپر یہ سلات پتہ ایک 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 اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں اور میں اب اس پہ ڈالوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو یہ دیکھیں اور اس پہ ڈالک دیں گے ہم اس کو ایسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یمیسہ یمیسہ برگر بان بن کے ریڈی ہے اسے ہم پین پرائز کے ساتھ میں سوف کریں گے یہ سائیڈ میں ہم ٹککی بھی رہنے دیں گے اور یہ یہ یہاں پہ ہمارا برگر یہ دیکھ سکتے ہیں چیز برگر بن کے ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ کیچپ میونیز کے ساتھ میں اس کو سوف کریں میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں میونیز یہ دیکھیں خوبصارا میونیز رکھ دی ہم نے یہاں پہ اور یہ ہمارا بن کے ریڈی ہے چکن ٹکک کی برگر فین فرائز کے ساتھ میں آج کی ریسیپی میری کیسی لگی ضرور بتانا اور آپ کے فیملی کے ساتھ میں انجوئی کرنا بنا کے مجھے کمنٹ کرنا اور میرے لئے بھی دعا کرنا آپ لوگ سب جن کہ اللہ تعالی میری بھی جو مشکلاتیں دور ہو جائے ٹھیک ہے میں سلات پتہ اوپر رکھی ہوں پہلا شٹارٹنگ میں بھی آپ لگا کہ میونیز اور کچھپ پہلے سلات پتہ نیچے بھی رکھ سکتے لیکن وہ نیچے پھر رکھ کے اوپر جو رہتا ہے تو وہ کریسپی کھائے جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو میں ایسا اوپر رکھتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بولیں اور کھائیں بانتا ہے مجھے یہ فین فرائز بھی اتی یمی اور اتنی اچھی بانی ہے دیکھیں کرنچی اس کو میں نے کوئی بوائل وغیرہ نہیں کری ہوں ڈیپ کریں اور کھائیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرینڈ میں شیئر کریں اور فل ویڈیو ووچ کریں اللہ حافظ